بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑے آدمی کو اس کی اولاد ہر روز یہ تانہ دیتی کہ آپ نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے بابا جی یہ سن کر خموش ہو جاتے اگلی صبح پھر اسی بحث کو لے کر بچے اپنے بڑے باپ کا جینا حرام کرتے اور بیچارہ بڑا صبر کے ساتھ اپنی اولاد کی اس تانہ کو سہتا بھی اور سنتا بھی لیکن خموش رہتا جب موت کا وقت قریب آیا اور بڑا بستر مرک پر لیٹ گیا تو جاتے جاتے اپنے بچوں کو ایک کاغذ دے گیا جس پر لکھا تھا اس گھر کے نیچے میری عمر بھر کی جمع پونجی ہے باری خزانہ ہے خود کا نکال لینا یہ پڑھنا تھا کہ بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا بڑے احترام سے باپ کی میت کو دفنایا پھر اگلے ہی دن پورے گھر کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا اور خدائی شروع کر دی خدائی کرتے ان کی نظر ایک چھوٹے سے صندوق پر پڑی جسے کھولا گیا تو اس میں ایک پرچی پڑی تھی جس پر لکھا تھا اگر تم سب اتنے ہی مرد ہو تو اسی گھر کو دوبارہ بناو جسے میں نے اپنے خون پسینہ بھا کر تمیر کیا تھا تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا بچے رہی سہی چھت بھی گموا بیٹھے آج کا نوجوان ماں باپ کی خدمت گزار ہو یا نہ ہو لیکن یہ سوال ضرور پوچھتا ہے ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے جنہوں نے بنایا وہ بھی عذیت میں جی رہے ہیں سچ پوچھئے تو ایسی اولادوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا ان بابا جی نے کیا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ